بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والسلام علی رسول نبی کریم امین المکین الحنین الرعوف الرحیم اما بعد آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ مَحَدِّسَ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک باوازِ بلند سب کے سب حضرات سب کے سب خوش نصیب حاضرین مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازم حدیع درود پیش کیجئے میری خواہش بھی ہے اور گزارش بھی کہ کوئی زبان چپ نہ رہے کوئی دہن بند نہ رہے سب کے سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شیف کا نظرانہ پیش کریں میں بھی ارز کرتا ہوں آپ بھی اپنی آوازیں ساتھ ملائیے مل کر درود خان بنتے ہیں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے خیرات پانے کی کوشش کرتے ہیں پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اشکا اعلانا آپ ایک دفعہ سارے مل کے پڑھئے محبت سے آواز آنے چاہیے سارے جوانوں کے پڑھئے سل اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضرین اگرہ میں شکر ہے اللہ رب العزت کا رب کردگار کا ذات لم یزل کا جس کی خاص توفیق اور احسان سے ہمیں ربع النور کی ان مبارک ساتھوں میں اپنے کریم آقا حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نصیب ہو رہا ہے ہم سب خوشبخت ہیں کہ ربع النور کی ان مبارک گھڑیوں سے اللہ نے ہمیں رحمت اور برکت کشید کرنے کی توفیق اور سعادت ادا کی ہے آج کی یہ محفل ملاد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درحقیقت شادی خانہ آبادی کی تقریب کے سلسلے کے آغاز سے پہلے ہی حصول برکت کا ایک بابکار اور شاندار ذریعہ ہے میں سب سے پہلے سمیم قلب سے آج کی بزم کے محتمم بانی جنہیں اللہ رب العزت نے بیٹی کی خوشی ادا فرمائی ہے میں اپنے گرامی قدر میز بان محترم شیخ اشفاق احمد صاحب کو مبارک بات پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے انہیں صحت مندی کے ساتھ اپنے بیٹے کی یہ خوشی نصیب فرمائی ہے اور اس کے بعد محترم جناب بھائی ازین اشفاق صاحب بھائی تیمور اشفاق صاحب اور ہماری آج کی بزم کے دولہ جو اللہ رب العزت کے محبوب کی حکم کے مطابق نکاح کی سنت کی برکت حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والے ہیں محترم شیخ اسفند اشفاق صاحب میں ان تمام مکرم میز بانوں کا شکر گزار کے اللہ رب العزت نے ان کے وسیلے سے ہم فقیروں کو بھی چند لمحے حاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے انعائد کیا ہے اللہ کریم حاجی صاحب کو ان کے پورے خاندان کو ان کے اہل و عیال کو سلامت رکھیں ان کے خاندان کی خوشیاں سلامت رہیں اور اللہ رب العزت کے محبوب کے ذکر کے ساتھ ان کی ہر خوشی ہمیشہ متصل رہے ہیں آج کی محفل کی صدارت فرمائیں گے شہرِ گجنوالا کی بڑی معروف علمی شخصیت حضرتِ اللامہ مولانا انزمام الحسن مصطفی صاحب مدہ ذل اللہ علی خطیبِ عاظم کنال ویو گجنوالا میں آج کی محفل کے دولہ میاں کے جتنے چچا ان کے جتنے ماموں ان کے جتنے کزنس اور ان کے جتنے کرابتدار داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ان کا بھی خیر مقدم کروں گا اور گجنوالا کی سرزمین سے آپ کے جتنے کرابتدار آپ کے جتنے فیملی میمبرز آج کی اس تقریب میں شامل ہوئے میں آپ سب کا خیر مقدم کروں گا خوش آمدید کہوں گا آج کی محفل کی مبارک بات پیش کروں گا تلاوت سے پہلے میں اپنے اس برادر کا شکریہ ادا کرنا لازم و واجب سمجھتا ہوں جن کے وسیلے سے مجھ فقیر کو آج کی حاضری نصیب ہوئی ہے میرے انتہائی مکرم برادر جن کے ساتھ ہمیشہ سے ہمارا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تعلق جڑا اور وہ اس تعلق کا ہمیشہ ہیا کرتے ہیں اور بے لوس محبتوں سے مجھ فقیر کو نوازتے ہیں میری مراد ہے برادر محترم حافظ محمد رضوان اکبر مصطفی صاحب سے اللہ ہمارے اس بھائی کو بھی سلامت رکھے ان کے والدے گلامی قادر ان کے گھر والے ان کی فیملیز اللہ سب کو سلامت رکھے اور اس شخصیت کے لئے ضرور دعا کیجئے کہ یہ سارے دوست جس عظیم المرتبت شخصیت کے قدموں میں بیٹھ کر عزت پاتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دینِ مطین کے خادم کے طور پر منتخب کیا اور پوری دنیا میں ان کی یہ خدمات مانی جاتی ہیں سراہی جاتی ہیں ان سے پیار کیا جاتا ہے ان کا احترام دلوں میں اللہ نے محفوظ فرما دیا ہے میری مراد ہے عالمی مبلغ اسلام ہم سب کی مخدوم و محترم حضرتِ پیرزادہ محمد رضا ساکب مصطفی صاحب دامت پرکاتم علیہ امیرِ اعلیٰ ادارت المصطفی پاکستان یہ سارے پودے انہیں کے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں یہ سارا گلشن ان کے دم قدم سے آباد ہے ان کی محبتوں شفقتوں انعیتوں کے مظہر ہیں ہمارے کے سارے دوست اللہ حضرتِ قبلہ رضا ساکب مصطفی صاحب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے صحت مندی کے ساتھ طویل عمری کے ساتھ دینِ مطین کی خدمات کا سہرہ ہمیشہ ان کے سر رہے اور یہ رونکے ان کے گلشن کی اسی طرح شادو آباد رہیں آئیے انتمام ابتدائی تمہیدی اور تہنیتی کلمات کے بعد تلاوتِ قلامِ رحمان سے آج کی اس مبارک بزن کا آغاز کرتے ہیں تلاوتِ قلامِ رحمان کے لیے آپ کے شہر کی معروف سنہ خان شخصی ہے جن کا تعارف تو سنہ خانی کا میدان ہے لیکن اللہ رب العزت نے سنہ خانی کے ساتھ ساتھ ان کے سینے میں قلامِ مجید فرقانِ حمید کو بھی محفوظ کیا ہے بڑی خوبصورتی سے قلامِ مجید کی تلاوت بھی فرماتے ہیں ہم ان سال پہلے حصے میں ان سے تلاوتِ قلامِ رحمان سنیں گے اور ایک دو حاضریوں کے بعد انشاءاللہ ان سے نات شریف کا نظرانہ بھی ہم ضرور سماعت کریں گے میں گزارش کروں گا عزیزم حافظ حسن زہیر سے آپ تشریف لائیں اور بارگاہِ ربوبیت میں منتخب آیات کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے آج کی محفل کا یہ دوسرا حصہ دوسری نشس اس کا آغاز کریں تلاوت سے پہلے ایک اور شخصیت تشریف لائیں ہمارے آج کے اس ایوان میں محترم ملک شفاقت علی صاحب تشریف لائے ہیں میں ملک صاحب قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں تشریف آبوی پر اپنی جانب سے بانیان بزم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں